البر حسن الخلق البر حسن الخلق نیکی کیا ہے البر بر کہتے ہیں نیکی کو a righteous deed a good deed اگر مجھ سے definition پوچھو اچھے عمل کی یہ ایک perspective سے بتا رہے ہیں کہ اگر مجھ سے اچھے عمل کی definition پوچھو تو وہ کیا ہے اچھے اخلاق اچھا کردار اچھا character اچھا interaction اچھا تعامل لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ لوگوں سے اچھی بات چیت لوگوں کے ساتھ sincerity لوگوں کے ساتھ نصیحت یہ سارا اخلاق کے اندر آتا ہے اخلاق کا مطلق حالی یہ نہیں ہے کہ زبان میٹھی ہو اور دل جو ہے کرواتے ہو اس کے اندر منافقت ہو یعنی زبان سے دعا بہت میٹھے ہیں دل کے اندر جو ہے وہ آپ نے نفرت اور بغض رکھے ہیں بلکہ اخلاق سے مراد ہے کہ زبان کے اندر مٹھاس ہو لوگوں کے لئے sincerity ہو لوگوں کا درد ہو ان کے لئے sympathy ہو ان کے لئے ایک نرمی کا پہلو ہو ان کے لئے وہی چاہتا ہو جو اپنے لئے چاہتا ہے یہ سب اخلاق کے اندر آتا ہے یعنی interaction بہتر سے بہتر ہو اس میں جو ہے وہ win win situation ہو نہ کہ دوسرے والے کا نقصان دوسری چیز جو آپ نے بولا اگر مجھ سے گناہ گاری کی definition پوچھتے ہو کہ گناہ گاری کیا ہے تو آپ نے کہا جو تمہارے صدر صدر کہتے ہیں جو بات تمہارے سینے کے اندر کھٹکنا شروع ہو جائے وَقَرِحْتَ اور تمہیں برا لگے ایت لِعَلَيْهِ النَّاسِ کے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلے نیکی تو پتا دی کیا ہے نیکی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا کچھ لوگ گھر والوں کے ساتھ اچھا رکھتے ہیں باہر والوں کے ساتھ خراب ہوتا ہے اخلاق اچھا رکھتے ہیں گھر والوں کے ساتھ تو دونوں طرف اخلاق اچھے رکھنے ہیں چاہے پرائیوٹ لائف ہو چاہے پبلک لائف ہو اور اپنے دل کے اندر بغض کینہ حسد وغیرہ سے اپنا آپ کو پاک کرنا ہے تو اچھے اخلاق کی دیفنیشن رہے پورا ہوت رہیں گے وَالحصم اور گناہ وہ ہے جس جو تمہارے سینے میں کھٹکنا شروع ہو جائے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہ چل جائے یا اگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چل جائے تو میں برا لگے کہ کیوں پتا چل گیا لوگوں کو تو یہ اکثر دیکھیں گناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل پتا ہوتے ہیں آپ کو ایک کام کرنا گناہ ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک اور حدیث ہے جہاں پہ آپ سے میں نے کہا اس تفتی کلبک کہ اپنے دل سے سوال کرو تمہارا دل مان رہا ہے اس چیز کے اوپر دل سب سے بڑا مفتی ہے ایسے نہیں ہے کہ شریعت ایک چیز کو حرام کر رہی اور آپ کا مفتی اس کو حلال کر رہا ہے تو اس مفتی کو حلال کرنا پڑے گا پہلے ٹھیک ہے وہ مفتی حرام ہو چکا ہے تو دل وہاں پہ مفتی ہے جہاں پہ ایک چیز آپ کو کلیر نہیں ہے اور دل آپ کبھی نہیں مان رہا تو اس چیز کو چھوڑ دیں اور اگر آپ کوئی ایسی ایکٹیوٹی میں انوالو ہیں جو آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں یہ حلال ہے نفس تو آپ کا بگاڑ پیدا کر رہا ہے جو گاڑ لگا رہا ہے کہ یہ حلال ہے ایک کامس میں کیا مسئلہ ہے لوگوں کو کیا مسئلہ ہے لیکن اگر آپ کو لگے در لگے یا آپ کرائیے تو کیا لوگوں کو نہیں پاس اللہ صاحب یہ میں ایک کام کرتا ہوں تو وہی گناہ ہے یہی گناہ کی ڈیفینیشن بتائیے آپ سن نے کہ جو تمہارے نفس بھی قبول نہ کر رہا ہو تمہارا دل بھی قبول نہ کر رہا ہو اور تم دل کو دبائے جا رہے ہو دبائے جا رہے ہو اور تمہیں یہ بھی ڈر ہو یا یہ بھی قرائیت ہو کہ ان لوگوں تک یہ بات نہ پہنچ جائے کہ میں یہ کام میں انوالو ہوں تو یہ آپ سن نے گناہ کی ڈیفینیشن بتائی تو دل سب سے بڑا مفتی ہے جہاں پہ چیزیں کلیر نہ ہو اور آپ کا دل اس چیز پہ امادہ نہ ہو دل کے اندر اگر وہ بات کھٹک رہی ہو کہ یہ کام صحیح نہیں ہے یہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا فلاں جو میں کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے فلاں بزنس کے اندر جو میں پریکٹس کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے فلاں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ تو غیبت کے اندر آ رہا ہے اور پھر دل کہہ رہا ہوں نہیں نہیں غیبت کیا اس کے اندر بھی باتیں ہیں نہیں اور اگر آپ کوئی ڈر رہے یا برا لگے گا کہ آپ کی یہ بات وہاں تک پہنچ جائے لوگوں پر متعلق ہو جائے لوگوں کو پتا چل جائے تو آپ سنم نے کہا یہی گناہ ہے کہ تم لوگوں سے قرائیت کرو لوگوں پتا نہ چلے وہ بات اور تمہارا دل بھی اس پر امادہ نہ ہو this is a basic criteria جو آپ سنم نے گناہ کے حوالے سے اس حدیث میں بتایا ہے موسیقا